اسلام علیکم میں ہوں میاں کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ انٹر یوٹیوب چینل کی ایک اور ویڈیو آج ایک شارٹ سا ریویو ہے ایک شارٹ سی انبوکسنگ ہے وہ میں آپ دوستوں کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے ایئر گن ٹکنالوجی کی والکن ٹو پہلے والکن ون آتی تھی یا والکن کے نام سے آتی تھی اب انہوں نے لانچ کی ہے والکن ٹو کافی عرصے سے لانچ کی ہوئی ہے میرے پاس بھی کافی عرصے سے پڑی ہوئی ہے لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کے اوپر ریویو نہیں بنا سکا آپ جا کے ان کی ویب سائٹ سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ ہم ہی ہیں اور ہم ہی ان کے اوریجنل ڈسٹریبیوٹر ہیں پاکستان کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو ہمارا پورا کا پورا ڈیٹا مل جائے گا ائر گن ٹکنالوجی بہت پرانی کمپنی ہے چیک ریپبلک کی ہے سیزی بیرل کے ساتھ سیزی کمپنی ہے یہ اور بہت اچھی ائر گن انہوں نے والکن ون بھی پریڈیوز کی تھی اور آپ بھی انہوں نے یورا گون اور یہ والکن ٹو جب سے لانچ کی ہے اس کی تو ایک اپنی ہی ویلیو ہے ایک اپنی ہی اچھی کنڈیشن ہے میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ وقتا فا باقی چیزیں بھی اس کو اوپن کر کے ہم ڈسکس کرتے جاتے ہیں تو میں اس کی پہلے انبوکسنگ کر لوں بسیکلی احساست میں آپ کو اس کو انبوکس کرتا بھی جاتا ہوں اور آپ کو اس کی بارے میں بتاتا بھی جاتا ہوں بسیکلی یہ گن آہ تین کیلیبر میں آئی ہے پوائنٹ وان سیون سیون پوائنٹ ٹو ٹو اور پوائنٹ آہ ٹو فائیو اور اس کے علاوہ یہ تھری زیرو میں بھی آویلیبر ہے پہلے یہ گن آہ جب آتی تھی تو یہ ایک ہارڈ کیس کے اندر آتی تھی لیکن ہارڈ کیس کے ساتھ جو سب سے بڑی اس کو مسئبت پڑتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اس کے اندر آپ کو آہ جو اس کے ساتھ سکوپ رکھنی ہوتی تھی تو وہ آپ رکھنے ہی پاتے تھے اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا اس کے لیے آپ انہوں نے سافٹ کیسز لانچ کی ہیں اور یہ سافٹ کیسز کے ساتھ آ رہی ہے آہ اس میں تین چار قسم کے ویرینٹ آہ کلر کے بھی ہیں یہ سنتیٹک میں ہے وڈن میں ہے اور آہ اس کے علاوہ لیمینیٹڈ سٹاک کے اندر بھی یہ آویلیبل ہے والکن ٹو اور والکن ون کا جو بیسیک ایک ڈیفرنس تھا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں آہ اس کا جو بیسیک ڈیفرنس تھا آہ وہ کاکنگ لیور کا تھا پہلے اس کا کاکنگ لیور بہت ہی مشکل کا تھا اب انہوں نے سائیڈ لیور بہت ہی جو ایزی ہے وہ کر دیا ہے تو اس کے اندر اس کے یوزر مینویل آہ نکلیں گے میڈن سیزی یہ وہ سارا کچھ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے آہ اس کے بارے میں ہم کوئی اتنا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں آہ میں آپ کو ویسے ہی یہ اٹھا کے دکھاتا جاتا ہوں اور آہ آپ کو اس کو دیکھتے جائیں وقتن فوقتن جی تو میں یہ ذرا سائیڈ پہ کر دوں پہلے آپ کو میں اس کی اسیسریز دکھا دیتا ہوں اسیسریز کے بعد ہم پھر گن کی طرف جاتے ہیں تو لیجیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اس کی اسیسریز کا انبوکسیں یہ ایک چھوٹا سا ورنئر کیلیپر ہوتا ہے جو آپ کو اس کو کیلیپر کو یوز کرتے ہیں کہ آپ نے جب اپنا گروہ ویرہ میئر کرنا ہوتا تو آپ اسی کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں آپ کو علیہ دا سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ساتھ میں یہ پینسل بین کی اپنی ہوتی ہے تکھے آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ادھر ہی لکھتے بھی جائیں اس کے علاوہ یہ ایک پیک آتا ہے اس کے اندر دو خوبصورت سی میکزینز ہوتی ہیں میکزین اس کے اندر دو آتی ہیں اور یہ ٹویلو شاٹ کی میکزین ہوتی ہیں مزید بھی اس کو میں گلن لیتا ہوں کہ یہ ٹو ٹو میں کتنے کی آ رہی ہے ٹویلو شاٹ ہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے بارہ شاٹ کے ساتھ اس کی میکزین آتی ہے میں پکچر بڑی کر کے لگا دیتا ہوں آپ کو دوسری اس طرح سے دکھانے سے وہ ایک مزہ نہیں آئے گا اچھے سر اس کے ساتھ اورنگ ہوتے ہیں فیلنگ پروپ کے اوپر جو لگتے ہیں وہ والے یہ ساتھ دیئے ہوئے ہیں یہ اس کا ایک ساتھ اگر آپ نے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے اس کی ائر ساری کی ساری بلیڈ کروانی ہے تو اس کے لیے یہ ایک ڈیفیوزر آتا ہے جو اس کے بیک سائیڈ کے اوپر لگا کے آپ اس کو پوری کی پوری ائر جو ہے وہ ڈسچارج کر سکتے ہیں یہ آ گیا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس کا ایک پورا کا پورا اوریجنل ہی سسٹم آتا ہے کہ آپ اس کو ڈیکٹ سکوبا کے اوپر لگا کے اس کے ساتھ اس کی فیلنگ کر لیتے ہیں تو یہ تھی اس کی اسیسریز میں ان کو ذرا سائیڈ پہ کر دیتا ہوں اور ہم پہلے اس گند کی ایک لک دیکھتے ہیں لک دیکھنے کے بعد پھر ہم آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو لیجی اس کی ایک لک موسیقی جی دوستو آپ نے اس کی لک دیکھی بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری اور یہ خوبصورت ائر گن ہے اب ہم اس کے اوپر ڈسکیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں ولکن ٹو کے اوپر تو یہ ولکن ٹو ہے بسیکلی آپ کے سامنے ہیں اس کا جو کوکنگ لیور ہے یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہے یہ لیفٹ ہینڈڈ کے لیے نہیں ہوتا یہ بسیکلی رائٹ ہینڈڈ کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ گن کو بیٹھ کے یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کو کوک کرتے رہیں اور چلاتے رہیں کوک کرتے رہیں چلاتے رہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو یہ آت چھوڑ کے اس کو کرنا پڑے تو یہ بسیکلی اس کا جو لیفٹ سائیڈ کے اوپر لگاتے ہیں وہ یہ رائٹ ہینڈڈ کے لیے ہی لگاتے ہیں یہ لیور انتہائی ایزی ہوتا ہے انٹرچینج اپل ہوتا ہے آپ دونوں سائیڈوں کے اوپر اس کو انٹرچینج جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے جو کنوینیٹ ہو اس کے مطابق آپ اس کو کر لیتے ہیں اوورال جو اس کی لیندھ ہے وہ ٹونٹی سیون انچز ہے وہ فور ففٹی ایم ایم تقریباً اٹھارہ انچز کی اس کی بیرل ہوتی ہے یہاں سے سٹارٹ ہو کر یہاں تک آتی ہے اس کی جو اگر ہم بات کرتے ہیں اوورال اس کی کپیسٹری کی تو ساڑھے تین سو بار تک اس کا میٹر ہے لیکن جو ریکمنڈڈ ہے وہ تھری انڈڈ بار ٹو ایٹی بار تک ہی آپ نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کے ایک سپریسر لگا ہوتا لیکن آپ ایکسٹرنل بھی یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں پوائنٹ ٹو ٹو کے اوپر یہ فل فل کے اوپر جو آپ کو پیلٹ دیتی ہے وہ آپ کو پر فل یہ نائنٹی پیلٹ دے رہی ہوتی ہے نائنٹی شارٹ دے رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے بات کرتے ہیں چیک ریٹس اس کا ایڈجسٹیبل ہوتا ہے پاور بھی آپ اس کی یہاں سے ہی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں انکریز ڈکریز کر سکتے ہیں یہ یوں سمجھیں کہ اس کے ڈی باؤنسر کا ہی کام کر رہی ہوتی ہے یہ اس کا یہاں پہ لگا ہوتا ہے ریل جو اس کی ہے وہ پکٹینی ریل ہوتی ہے اور بہت ہی سالیڈ اور خوبصورت انہوں نے ریل بنائی ہے گودن سٹارک سنتیٹک میں بھی اویلیبل ہے لیمینیٹڈ بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے بات کرتے ہیں میں یہ بہت ہی شارٹ ریویو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی بیسکس بتا دوں ائر فل کرنے کے لیے اس کے اندر ائر فل کر لیتے ہیں تو اس کا جو سیفٹی ہے ٹیگر سیفٹی وہ یہاں پہ ہوتی ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی یہ لاک آن لاک آپ اسی فنگر کے ساتھ کر کے تو اس کو آپ چلا لیتے ہیں تو یہ تھی جی ائر گنٹ ٹیکنالوجی کی والکن ٹو بہت اچھی ایکو ریسی کے معاملے میں یہ بہت ہی اچھی ہے اور سیزی بیرل اس کے اندر اریجنل لگ کے آتی ہے اور یہ ہے بھی سیزی کی ہوفیلی یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کومنٹ کیجئے گا میں آپ کے سوالوں کے وقتن فوقتن جواب دیکھتا رہوں گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ و ناصر فی امان اللہ